خبریں آئیں شہین کے حوالے سے تم جانا یہ چاہے ہیں فینٹ بھی جانا چاہے ہیں کہ کتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی شہین کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہوا ہے وہ میٹنگ میں وہ چیزیں چلتی ہیں اماری جو ٹیم ہے نہ تو سپینر اچھے ہیں اور نہ اس کی چیسنگ اچھی ہے اچھا با نہ ہمارے پاس سپینر اچھے ہیں سر اچھے ہیں پھر بتا دیں کون سے اچھے ہیں شہین اور نسیم کی جو جوڑی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ وائب دیتی تھی اماری جو ٹیم ہے نہ تو سپینر اچھے ہیں اور نہ اس کی چیسنگ اچھی ہے اچھا با نہ ہم سپینر اچھے ہیں اور نہ ہم سپینر کو اچھا کھیل رہے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ نے کوئی سپیشل کوئی سر اچھے ہیں پھر بتا دیں کون سے اچھے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے آپ اپنے پوائنٹ او بھی سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا کہ اچھے نہیں ہے میری نظر سے میرے بیس پلیئرز ہیں میرے بیس سپینرز ہیں اور ججمنٹ ہم بہت جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں ہماری بیسی پرفارمنس نہیں ہے میرے سپینرز کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ اچھے نہیں ہے اچھے ہیں وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اورڈنی پلیئر ہے پاکستان کھیلنا سان نہیں ہے سر پاکستان ٹیم کھیلنا میں کھیلنا بہت مشکل ہے وہ پرفارمنس ہی ہوتا ہے اور ان کی پاس میں پرفارمنس کافی اچھی ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے ان پر جتنے بھی میرے سپینرز ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں گے اور ورلڈ کپ میں اچھا کریں گے بابر ورلڈ کپ میں فینز اس بار کیونکہ ویزا کیشوز ہیں بھی جنرلسٹ کو بھی ویزاز نہیں ملے اور فینز کو بھی اس طرح سے نہیں ملے تو آپ فینز کو سپیشلی پاکستانی فینز اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جتنی تعداد میں باقی سٹیڈیمز میں آپ کو سپورٹ کرنے آتے ہیں وہاں پر رائیں گے تو فینز کو کتنا مس کریں گے اور وام اوپ میچز میں دو میچز ہیں ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بینچ ٹریکٹ آپ پاس بائیں گے کیونکہ مسلسل آپ لوگ ریکٹ کھیلتے رہے ہیں شاہین حارس تو جو باقی پلیئرز ان کو ہم امید رکھیں گے کہ آپ ان کو کھلائیں گے سر انفرچنیٹلی مس کریں گے ان کو فینز کو وہاں پہ لیکن جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی میچ ہیں وہ سارے سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں ایمن کے دوسری کنٹریز کے ساتھ دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی اگر ہم کھیل رہے ہیں تو وہ پیکٹ آئے ہیں سٹیڈیم پیکٹ ہے تو ایک یہ اچھی خبر ہے کہ وہاں کے جو فینز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں وہاں سے ہمیں پیار ملے اور جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں پیار ملتا ہے کیونکہ میں پہلی بار جا رہا ہوں پچھلوں سے جو جاتے رہے ہیں تو وہ سنائے کہ کافی سپورٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ تو بلکل لیکن ہم اپنے فینز کو کافی مس کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی چپچا بیٹھیں گے وہ کئی نہ کئی سے سپورٹ کرتے رہیں گے یہ مجھے باتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو یہاں کسی بھی تھرو ہمیشہ ان کی سپورٹ ملتی رہتی ہے اور پوری ٹیم کو اور جو ان کے فیورٹ ہیں سب کو ان کو وہ بیک کرتے رہتے ہیں سب بینٹ سرینٹ دیکھیں ہم میچیز ہیں اس میں ہم ڈیفرن کمینیشن بھی ٹرائے کریں گے ڈیفرن پلیئرز بھی ٹرائے کریں گے کہ کس کمینیشن کس جات جائیں گے یہاں پہ ابھی بتانا بہت جلدی ہے کہ وہاں پہ اگر میں یہاں بتا دوں وہاں کو چھوڑ کے لا دوں نسیم شاہ انفورشنیٹلی انجرٹ ہوگے باہر ہوگے پڑھے ٹرنمنٹ سے پہلے تو کتنی کمی محسوس کریں گے نسیم شاہ کی اور نیا بال کرتے تھے شہین کے ساتھ وہ اب نیا بال شہین کے ساتھ پارٹنرشپ پہ حسن علی کروائیں گے یا حارس روکو کروائیں گے اور حسن علی کی شمولیت کو کیسا دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بلکل اس کو کافی مس کریں گے جس طرح وہ جو نیو بول کر رہا تھا تینوں فورمیٹ میں تو وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ وائب دیتا تھا شہین اور نسیم کی جو جوڑی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ وائب دیتی تھی انفورچنیٹلی وہ نہیں ہیں لیکن اس کو کافی مس کریں گے لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس بیسٹ پوسیبل جو ویلیٹی بھی تھی اس کو ہم نے کنسیڈر کیا اور مشکل تھا یہ کہ آسان نہیں تھا کافی چیزیں تھی کہ اس میں انزی بھائی بھی تھے کوچ بھی تھا مکیات بھی تھا اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کس کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر ہم حسن علی کے ساتھ گئے وہ اس لیے گئے کہ کیونکہ ایکسپیرینس تھا ہونلی صرف یہ کہتے ہیں اس کو ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس تھا کیونکہ آپ کو جب بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے اور دیکھیں ابھی تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہم کس کے ساتھ نیا بول کریں گے کس کے ساتھ بیک اپ پہ جائیں گے دیکھیں ہونڈا دے جب ہم جائیں گے کنڈیشنز وہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہر میچ ڈیفرنٹ وینیو پہ ہے ڈیفرنٹ سیٹی میں تو اس صاحب سے ہم نے پلان کرنا ہے سٹیٹس دیکھ کے کرنا ہے کیا وہاں پہ کیا پہلے بولنگ کا ہے یا بیٹنگ کا جو بھی ہم نے کس کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے تو وہ انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا رہے گا بابر آپ جب سے کپتان بنے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹیم آپ کو بہت رسپیکٹ دیتی ہے سب آپ کو بڑا مانتے ہیں ایمن کے افتخار احمد بھی آپ کو بڑا بھائی مانتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ہوا خبریں آئیں شہین کے حوالے سے تم جانا یہ چاہے ہیں فینٹ بھی جانا چاہے ہیں کہ کتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی شہین کے ساتھ اور کتنا وہاں آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ تو سب دیتے ہیں اور دیکھیں کچھ بھی کوئی بھی آپ جب کوئی چیز آپ ہارتے ہیں کلوز جا کے ہارتے ہیں تو تھوڑی بہت جو ہوا ہے وہ میٹنگ میں وہ چیزیں چلتی ہیں لیکن وہ اس کو پہلو کچھ اور بنا دیا کہ لڑائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسپیکٹ ہر ایک کی ویسی ہے اور ویسی ہی رہے گی اور ایک جسے کو ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جسنا فیملی کے ساتھ کرتے ہیں